حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے کسی اپیسوڈ میں بات کی تھی اس میں ضمیر کی اور ضمیر میں ہم نے چار ضمیریں سیکھی تھی انا انتا ہوا ہیا لیکن ناظرین ان ضمیروں کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ان کو کسی لفظ کے ساتھ نہ ملایا گیا ہو اور اگر ہمیں کسی لفظ کے ساتھ ملا کر ضمیر کا استعمال کرنا ہے تو اس صورت میں ضمیر کچھ الگ ہو جاتی ہے اس صورت میں ضمیر میں کچھ فرق آ جاتا ہے وہ فرق کیا ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بورٹ پر پہلے ہم نے انا کا استعمال کیا اب اگر انا کو انا یعنی میں اب اگر انا پر ہم کوئی حرف داخل کرنا چاہیں یا اسے مرکب اضافی میں استعمال کرنا چاہیں تو اس صورت میں کیا فرق پڑے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پر ہم الہ داخل کرتے ہیں الہ فلس انا آپ نے کہیں بھی یہ شبد نہیں پڑا ہوگا الہ انا پورا قرآن مجید آپ پڑ جائیں حدیثیں پڑ جائیں عربی کا پورا لٹریچر پڑ جائیں آپ نے کہیں بھی یہ شبد نہیں پڑا ہوگا الہ انا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جب انا پر الہ آ جاتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے انا کی بجائے وہاں پر یا کا استعمال ہوتا ہے الہ کو انا پر داخل کیا تو ہو گیا علیہ علیہ یعنی مجھ پر انا یعنی میں الہ کو ہم نے داخل کیا الہ کے معنی ہوتے ہیں پر علیہ مجھ پر علیہ مجھ پر اسی طریقے سے اگر ہم فی داخل کریں تو ہو جائے گا فی یا چونکہ یہاں پر فی میں ایک یا پہلے سے موجود ہے اس لئے یا پر تشدید آگئی اور ڈبل یا پڑا جا رہا ہے فی یا الہ میں ایک یا پہلے سے موجود ہے اور دوسری یا اس کے ساتھ مل گئی اس لئے علیہ ہو گیا جبکہ الہ اور فی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا لفظ کوئی دوسرا حرف ہم استعمال کریں گے تو اس صورت میں کنڈیشن بدل جائے گی آئیے ہم انا پر من کو داخل کرتے ہیں من انا کیا صورت بنے گی منی یہاں نون کے اوپر تشدید آ جائے گی اور ہو جائے گا منی نون پر تشدید اس لئے لائے گئی کیونکہ نون ساکن تھا تو اس کے سکون کو ختم کرنے کے لئے ایک اور نون کا اضافہ کیا گیا اس کے بعد یا کو جوڑا گیا ہو گیا منی منی اس کو یائے متکلم بولتے ہیں یائے متکلم منی اسی طریقے سے انی بھی ہوگا انی منی انی آپ پورے قرآن میں حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی من انا نہیں پائیں گے یا ان انا آپ کو نہیں ملے گا جب انا پر ہمیں حرف داخل کرنا ہوتا ہے تو انا کی بجائے وہاں پر یائے متکلم استعمال کی جاتی ہے منی یعنی مجھ سے انی مجھ سے ان کے معنی بھی سے ہوتے ہیں من کے معنی بھی سے ہوتے ہیں لیکن ان اور من میں فرق ہوتا ہے جب ہم کبھی اس پر مشک کریں گے تب آپ کو وہ فرق سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم لام داخل کریں انا پر لی لی یہ بھی علا من فی اور عن کی طرح ایک حرف جر ہے پری پوزیشن ہے لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے کے لیے کی وجہ سے وجہ سے کے لیے دونوں طرح کے معنی یہ دیتا ہے جیسے اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو ناظرین آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انا پر لام داخل ہوتا ہے لام جو کہ حرف جر ہوتا ہے لام زیر لی تو اس میں کیا چینجنگ آتی ہے آئیے دیکھتے ہیں لی کو ہم نے انا پر داخل کیا تو لی آنا نہیں پڑا جائے گا بلکہ یہاں پر یائے متکلم کا استعمال ہوگا لی یہ بہت سیدھا سا فارمولہ ہے اس میں ہمیں یا پر تشدید نہیں لگانی یا لام پر تشدید نہیں لگانی لی لی کا معنی ہوتا ہے میرے لیے میرا بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے بعض جملوں میں لی میرے لیے اسی طریقے سے اگر ہم باداخل کریں بی جو کہ حرف اجر ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ یا کے ذریعے یا کے بدلے میں تو اس صورت میں ہم بی کر دیں گے بی لی بی میرے کتابی میری کتاب کلمی میرا کلم جوالی میرا موبائل بی بی مسجدی اس طریقے سے کتابی کتابی موبائل والدی 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 امی والدی یعنی میرے والد امی یعنی میری ماں اخی یعنی میرا بھائی صدیقی یعنی میرا دوست ناظرین اکرام اگر ہم مرکب اضافی میں یا کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اعراب کی ٹینشن نہیں لینی یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر ہمیں زبر رکھنا ہے یا زیر رکھنی ہے یا پیش رکھنا ہے ہمیں اس بات کی چنتہ نہیں کرنی یہ ہر حال میں کتابی ہی ہوگا چاہے اس پر کوئی حرف جر آئے یا نہ آئے ہی رہے گا اگر ہمیں یہ کہنا ہو یہ میری کتاب ہے تو ہم کہیں گے حضا کتابی اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ قلم میری کتاب پر ہے تب بھی ہم یہی کہیں گے القلم على کتابی کتابی تو بی بی ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ناظرین اکرام یہ تھی کچھ وضاحت انا کے تعلق سے کہ انا کو اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جائے تو وہ یا سے بدل جاتا ہے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں انتا کی انتا ناظرین اکرام آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتا کو جب کسی دوسرے لفظ سے جوڑا جائے گا اس سے پہلے کوئی حرف آئے گا یا کوئی اسم آئے گا اس میں اس کی اضافت کی جا رہی ہوگی تو اس صورت میں انتا کا کیا انجام ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کے معنی ہوتے ہیں تو یا تم یا آپ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انتا ایک شخص کے لئے بولا جاتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایک شخص ہے تو اس وقت ہم کہیں گے انتا انتا اگر مرد ہے تو انتا کہیں گے اور اگر کوئی لیڈی ہے تو ہم کہیں گے انتی اس بات کو ذہن نشین کرنے یہ پہلی مار بتائی جا رہی ہے انتا انتی انتا انتی ہمارے سامنے کوئی مرد ہے انتا کہیں گے کوئی خاتون ہے تو انتی کہیں گے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر علا داخل کر دیا جائے مثال کے طور پر تو اس میں کیا چینجنگ آتی ہے سامنے اور یہاں پر انتی ہے تو اس لیے یہاں ہوگا علیکی علیکہ علیکی علیکہ یعنی تم پر علیکی یعنی تم پر اگر سامنے خاتون ہیں تو علیکی اور مرد ہیں تو علیکہ ہم ہر نماز میں بولتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ اسی طریقے سے ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہے یہاں پر انتہ پر اندہ کو داخل کیا گیا تو انتہ کاف میں بدل گیا من اندی کا اگر سامنے ہمارے کوئی ایک شخص ہے ہم اسے سلام کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے السلام علیکہ کوئی خاتون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے یہاں عربی جاننے والے لوگ بہت ہی کم ہیں اس لیے ہر کسی کو جب سلام کیا جاتا ہے تو اسلام علیکم ہی بولا جاتا ہے اسلام علیکم کم کے کیا معنی ہے اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ خیر تو علیکہ یعنی تم پر علیکی اس کے معنی بھی تم پر اسی طریقے سے فی کا فی کی فی کا یعنی تم میں فی کی یعنی تم میں بی کا بی کی اس میں یعنی متکلم کی طرح بہت زیادہ الجھاؤ نہیں ہے اس میں ہر وقت کا اور کی ہی رہے گا آئیے ہم مرکب اضافی میں انتہ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں اگر ہمیں یہ کہنا ہے تمہاری کتاب تو ہم کیسے کہیں گے کتابو انتہ نہیں ہم کہیں گے کتابو کا کتابو کا قلمو کا جوالو کا ساعتو کا بیتو کا غرفتو کا ضیفو کا ضیفن یعنی مہمان ضیفن یعنی مہمان ضیفو کا اسمو کا اسمو کا اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہے آپ کا نام کیا ہے تو ہم کہیں گے مسمو کا اسمو کا اسمو کا اسمو کا جو علف ہے یہ اس وقت گر جاتا ہے جب ہم اسمو کا کسی دوسرے لفظ سے ملا کر بولتے ہیں جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے تو یہاں پر بھی علف گر گیا اسی طریقے سے جب ہم اسمو کا سے پہلے ما لگائیں گے تو یہاں پر علف گر جائے گا مسمو کا ہو جائے گا مسمو کا آپ کا کیا نام ہے what is your name مسمو کا آپ کا کیا نام ہے تو دیکھا آپ نے یہاں پر ہم نے انتہ کو استعمال نہیں کیا بلکہ انتہ کے بجائے کاف لایا گیا اسمو کا تمہارا نام مسمو کا تمہارا نام کیا ہے پھر اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو کہا جائے گا اسمی جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے اسم کے بعد یہ آ جائے گی اسمی عطا الرحمن میرا نام عطا الرحمن ہے اسمی حامد اسمی خالد اس طریقے سے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں ناظرین میں سمجھنا ہوں ایک مثال کو لکھنا کافی ہوگا آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے اور اس سے ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو کاف کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے مسمو کی مسمو کی اسی طریقے سے اگر ہمیں پوچھنا ہے ما عملو کی یعنی آپ کا ورک کیا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ما عملو کا آپ کا کام کیا ہے ما عملو کا ما عملو کی تو ناظرین اکرام اگر ہمیں انتا کو ملا کر استعمال کرنا ہے اس سے پہلے اس پر کوئی لفظ داخل کرنا ہے یا اسے کسی لفظ اس سے جوڑنا ہے تو اس صورت میں ہم انتا کو کاف میں چینج کر دیں گے آئیے اسی طریقے سے ہم ہوا کو بھی سمجھتے ہیں ہوا یعنی وہ ہوا یعنی وہ دیکھئے ایک ہوتا ہے ذالی کا ذالی کا کی معنی بھی وہ ہوتے ہیں اور ہوا کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے ہوا اس کے معنی ہوتے ہیں ہی ایٹ انگلیش میں اگر ہم سمجھیں تو ہی اور ایٹ یہ ضمیر ہے پرو ناؤن ہے اور ذالی کا یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے ذالی کا کرسی ذالی کا رجل دیٹ دیٹ اس طریقے سے ہم ذالی کا اور ہوا کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں تو ہوا پر اگر ہمیں علا داخل کرنا ہے مثال کے طور پر یا بی یا لی تو اس صورت میں ہوا میں کیا چینجنگ آتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں علا ہوا برابر علیہی 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 یعنی اس پر ہوا یعنی وہ علیہی علا یعنی پر علیہی اس پر اسی طریقے سے اس پر با داخل کریں گے تو ہو جائے گا بھی بھی من داخل کریں گے تو ہو جائے گا من ہو من ہو کبھی یہ ہو ہو جاتا ہے یعنی ہا پر صرف ایک پیش اور کبھی یہ ہو ہو جاتا ہے یعنی اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑتے ہیں اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کھینچ کر پڑتے ہیں تو کبھی یہ صرف ہی ہو جاتا ہے علیہی منہو بیہی لہو الٹا پیش آپ نے دیکھا علیہی یہاں پر ہی کو کھینچا نہیں جارہا علیہی اور یہاں پر کھینچا جارہا ہے بیہی منہو یہاں پر ہاں کو نہیں کھینچا جارہا منہو میں لہو اس میں کھینچا جارہا ہے تو چاروں طریقے سے یہ آتا ہے ہر لفظ کے ساتھ جب اسے جوڑیں گے تو ہر لفظ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے تو علیہی یعنی اس پر بھی یعنی اس کے ذریعے منہو اس سے لہو اس کے لیے اس کے واسطے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیہ کا کیا معاملہ ہے ہیہ یہ کسی خاتون کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے ہیہ یعنی وہ یعنی خاتون جب ہیہ پر ہم علا داخل کریں گے تو اس صورت میں اس کا کیا انجام ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ہیہ کا معاملہ ہوا سے ذرا آسان ہے جب ہیہ پر علا یا من یا لام داخل ہوگا تو اس صورت میں ہیہ اس پر ہم نے علا داخل کر دیا ہو جائے گا علیہ یہ ہر صورت میں ہا ہی رہے گا اور جب اس کو اگلے لفظے سے ملا کر پڑھیں گے تو علیہ کا جو علف ہے اس کو گرائے بھی جا سکتا ہے علیہ بھیہ منہ انہ لہ لہ یعنی اس عورت کے لیے بھیہ اس عورت کے ذریعے منہ اس عورت سے عورت آپ ذہن میں رکھیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے منہ اس سے اور لہ اس کے لیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں ہوا اور ہیا کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے چیز تو وہی رہتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھا دینا چاہتا ہوں جیسے ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابو ہوا کتابو ہوا اور اگر کتابو سے پہلے من آ رہا ہے تو اس صورت میں ہوا نہیں رہے گا بلکہ ہی ہو جائے گا من کتابی ہی من کتابی ہی اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہے اس کی یعنی عورت ہماری مراد ہے کتابو ہوا اس کی کتاب کتابو ہوا ناظرین اکرام آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں ان ضمیروں کو لے کر جملے بنانے کی مشق کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی